بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد میری محترم دوستو بزرگو میدان میچر کے بارے میں ہماری نبی نے فرمایا جب جہنم کو لائے جائے گا اور ایک چیخ مارے گی تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سب بھول جائیں گی اور ایک ہی زبان پر ایک ہی لفظہ ہوگا نفسی نفسی جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی کئی میلن پر اس تے پکڑ گل آ رہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہیں گی اور اس کے آگ کے شولے اور اس کا دعا اور اس کی چیخ اور اس کی آواز جب وہ قریب آئے گی تو اس کی آواز سے سارے مرد اور جمیل پر گریں گے اور کہیں گے یا ربی نفسی نفسی یا ربی نفسی نفسی یا اللہ میری جان ماں نہیں باب نہیں بیوی نہیں بچے نہیں بائی نہیں میری جان فرمایا ہم تو عام لوگیں امبیاء نبی ہیں گے اے اللہ میری جان ابراہیم کل اللہ جیسے کہیں گے اے اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا میرے باپ کا بھی نہیں کرتا عیسی علیہ السلام جیسے ہستی بھی گئے گی اے اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان میری جان عیسی علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی یہی ایسے کری ہے باپ بیٹے ہیں پھر بھی نفسی نفسی یہ نبیوں کا حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا اسی ہنگامے میں ہر مرد اور عورت کہے گا نفسی نفسی تب ایک آواز آئے گی امتی امتی تب ایک آواز آئے گی امتی امتی سننے والے حیران ہو جائیں گی کہ یہ کون ہے جو اپنے ہاں کو نہیں مانگ رہا اس کی امت کو مانگ رہا ہے یہ کون ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو لی فیلی ہوئے ہاتھ رتائے ہوئے ہیں اے رب میری امت کون سے امت ساری جنگی شراب بیچتی رہی کون سے امت ساری جنگی جنم و ستم کا پاڑ دھوڑتی رہی کون سے امت ساری جنگی جنا کرتی رہی پانچے امت پانچ ساری جنگی جو جھوٹ بولتی رہی آپ دو کہہ دے کہ میری نسلوں سے دفع ہو جاؤں نہ تم نے میری عجت کا خیال رکھا نہ تم نے میری نسل کی قربانیوں کا خیال رکھا میرے معصوم بچے نیزوں پر چڑھ گئے تم چند روپیوں کے قادر کیا سلمنکر کی آئے ہو یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے میں قربان جاؤ اسلامی رحمت پر وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت میری امت وہ دو کہہ دے گی یا اللہ انہیں آگ میں ڈال دے نہ مجھے دیکھا نہ میرے پیڑ پہ پتھر دیکھے نہ میرا رو نہ دیکھا نہ میرا راتوں کا دڑھ نہ دیکھا نہ تائیب میں بکرا ہوا کھون دیکھا یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے میں قربان جاؤ اس نبی رحمت پر وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت میری امت اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ جب تک میں اپنی آخری امت کا ساتھ میں گروہ ہوں تب تک میں نہیں جاؤں گا تو میرا عجیس ساتھیوں دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیکنی مسئبتیں جیلی پھر بھی میدانِ محشر میں سارے انبیاء اور نبی ان کی جان کے بارے میں مانگتے ہوں گے پر اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے فکر ہوگی تو اس لئے ہم پر ہمارے نبی کے لاکھوں احساناتیں اور اس احسانات کے بدلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب اتباع کرنی چاہیے اور خوب دورت پڑھنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں ہمارے نبی کے احسانات کی قدر کرنے کی توفیق جا کرمائے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین